آج بوتان، آج و بھال، اسلام کے خلاف جو سازشیں یہودیوں کی وہ آج بھی خفیہ طور کام کر رہی ہیں بڑے بڑے ملنہ بھی گئے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر بھی کہہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر بھی کہہ ہوئے ہیں اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، قرآن کو بدلنے کے لیے، ایمان کمزور کرنے کے لیے، عقیدے پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے ترہ ترہ کی آج کاروائیاں ہو رہی ہیں، خفیہ جنسیاں کام کر رہی ہیں کیوں؟ صاحب اہل ایمان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دو، ایمان ختم ہو جائے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے قرآن کو پڑھو، مدینے والے کو دل میں بسالو ولنہ یہ رافضی، وسیم شیعہ جیسے خبیش جو قرآن کے اوپر سوالات کھڑے کر رہے ہیں اور ایجینٹ بنے ہوئے یہودیوں کے اور قرآن کے خلاف زبان کھول رہے ہیں ان قریب یہ اپنے انجام کو سوچ لیں میرا رب قڑی سزا دینے والا ہے اور سنو میرے رب کا اعلان ہے لا تبدیل علی کلیمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے میں حال ہی میں وہ دیا گیا بیان وسیم شیعہ جو شیعوں کا سب سے بڑا دادا ہے جس کو یہ لگام نہیں ڈال سکتے میں اس خبیش لانتی شیطان کے اوپر لانتیں بھیج کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو لگام دو جو قرآن کے خلاف، مدرسو کے خلاف اور اسلام کے خلاف بکواس کرتا چل رہا گئے اس لیے ہمیں اسلام نے کسی کو تکلیف دینے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دی ہے کبھی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کو ٹنگ کیا جائے کسی پر ظلم کیا جائے ہاں جو قرآن پر بہتان باندے اللہ اور اس کے رسول پر بہتان باندے صحابہ کے اوپر تبرہ کرے صحابہ کے شانوں پر بکواس اور گالیاں بکے وہ لانتی جہنمی ہے دوزخی ہے میں مضمت کرتا ہوں کڑے الفاظ میں ایسی چیزوں کی جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سال سے یہودیوں کی چل رہی ہیں الحمدللہ ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اسلام کل بھی سچا تھا اسلام آج بھی سچا ہے روح زمین پہ رہے گا تو اسلام رہے گا کیونکہ مذہب اسلام جیسا باوکار پاکیزہ انصاف والا کوئی اور مذہب ہوئی نہیں اس لیے ہمیں ایسی دشمنہ ناصر تاکتوں کو ذرا گرائی اس کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لٹیروں سے بچائے اور حضور کا سچا گولان لبائن لبائن یا رسول اللہ لبائن